السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ وی لوگ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آج انہوں نے بہت زبد اثر پڑی ایک دڑلے دار پریس کانفس کی اور عمران خان نے اپنی اس پریس کانفس میں جو شہباز گل کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد جو ساری پیدا ہوئی ہے سورتیال اس پر بات کی اس پریس کانفس میں انہوں نے کہا کہ انہیں اور فوج کو لڑانے کی کوشش کی جاری ہے اور بعض لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات کی عمران خان نے یہاں وہ یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کون کر رہا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کون توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو جو توڑنے کی بات کی جاری ہے یہ توڑنے والی پارٹیاں توڑنے جوڑنے والی بات مسلوحی پیدا کرنا پارٹی کو بنانا بگارنا اور کھڑی کر دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ تاریخ بہت زیادہ بڑی پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں جب ماضی میں جو قائد عظم تھے ان کی ڈیت کے بعد مسلم لیگ کو توڑنے کی کوشش کی گئی پھر عیوب خانہ اے انہوں نے توڑنے کی کوشش کی پھر بٹو کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد نواز شریف آئے آئی جائی کے شیپ میں وہ آئے پھر مشرف آئے مشرف نے آکے پیپرز پارٹی کو توڑا پیٹری آٹ بنائی لون لیگ کو توڑا کاف لیگ بنائی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے جو بات کی ہے کہ ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی نہیں جاری بلکہ ان کی جماعت عملی طور پر ٹوٹ چکی ہے خان صاحب گو کے پاپولرٹی کے بہت بڑے ایک مینار پہ پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ ان کو ہائیب مل چکی ہے لیکن شاید ان کو ریلائز نہیں ہو پا رہا کہ شاید ہم ان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ٹوٹی ہے رجیم چینج کے بعد اعتماد کے دوران کو بائیس تیس ایم این نے سامنے آئے انہوں نے سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھے وہاں یعنی کہ انہوں نے پناہ لی اس کے بعد وہ پی ٹوٹی کے خلاف سارا انہوں نے حکومت کو گرائی اس لیرہ پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں بھی چھبیس ایم پی ایس جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ نکل کے جا چکے ہیں یعنی کہ تحریک انصاف اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر ٹوٹ چکی ہے اس کے فیزز کیا گئے ہیں کیونکہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ صرف ایک فیز ہوا ہے پہلے فیز میں جو ایم این ایس تھے جو مرکز سے ٹوٹے ہیں اسی طرح جو ایم پی ایس تھے پنجاب سے وہ ٹوٹے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو مزید آنے والے دنوں میں توڑنے کی کوشش کی جائے گی یہ خان صاحب کے خدشات ایسے ہی نہیں ہیں ان کو لگ رہا ہے بلکہ عملی طور پر جو اسد عمر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے تین لوگوں کیا پرائم نسٹر بن جائیں اور ان میں اسد عمر خود بھی شامل تھے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جائے یہ جا رہا ہے کہ شام حمود قریشی کو کہا گیا تھا کہ آپ پرائم نسٹر بن جائیں وہ نہیں بنے اس کے بعد پرویز خٹک کو کہا گیا کہ آپ پرائم نسٹر بن جائیں پرویز خٹک بھی نہیں بنے گو کہ پرویز خٹک کا ایک فارڈور بلوک سامنے آ چکا تھا بائیس ایم این ایس کا لیکن پرویز خٹک نہیں ٹوٹے اگر دیکھا جائے تو یہ تاریخ ہے پاکستان خان کی یہ پارٹیاں توڑنے جوڑنے کی یہ بری پڑی ہوئی ہے امران خان جب اقتدار میں آئے تھے تو یقیناً دوہزار تھارہ کا جو الیکشن تھا وہ مسلم لیگ نون کو توڑ کے بنایا گیا تھا اس میں نہ صرف مسلم لیگ نون توڑی گئی تھی بلکہ پنجاب سے پیپرز پارٹی کو بھی توڑا گیا تھا امران خان جو میں اگر کہوں کہ عملی طور پر ان کی جماعت ٹوڑ چکی ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو راجہ ریاض پارٹی چھوڑ چکے ہیں نواب شیر وصیر ہیں نور عالم خان ہے نوزد پتھان ہے وجیہ اکرم ہے رمیش کمار ہیں اس کے علاوہ رانہ محمد قاسم نون ہے پھر سردار ریاض مزاری صاحب ہیں خاجہ شراز محمود ہیں ملک احمد حسین ڈہیر ہیں اسی کے علاوہ پھر عبدال غفار وٹو صاحب بھی ہیں سید باصل سلطان بخاری صاحب بھی ہیں یہ مرکز ہے یہ تو اب بالکل عملی طور پر پاکستان تحریک کے انصاف سے الگ ہو چکے ہیں لیکن اب اگر دیکھنا جائے جو سیکنڈ فیز آنا ہے اس میں کون کون ٹوٹیں گے کون کون لوگ یہ بہت بڑے لوگ ٹوٹیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سارے لوگ پی ٹی ای کو چھوڑ جائیں گے اور پی ٹی ای کا حصہ نہیں رہیں گے ابھی کیونکہ الیکشن میں کوئی سال پڑا ہے جیسے الیکشن کا دور دورہ ہوگا اس سے پہلے بڑے سارے لوگ باگ جائیں گے اگر دیکھا جائے تو دوہزارٹھارہ میں بھی یہی صورتحال تھی دوہزارٹھارہ میں نون لیگ کو سارا توڑا گیا تھا اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو عمر یوب صاحب جو ہری پور سے ہیں عمر یوب صاحب منسٹر بھی رہے ہیں عمر یوب صاحب بھی جو نون لیگ میں پہلے تھے وہ اب آ چکے ہیں وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں وہ پی ٹی کا حصہ بنے دوہزارٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اسی طرح جو مذہبی مور کے وزیر تھے نورہا قادری صاحب وہ اکی پی سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے ان کو بھی توڑ کے لائے گیا تھا پی ٹی کے اندر اسی طرح پھر جو میجر طاہر صادق اٹک سے ہیں وہ دو سٹوں سے ام اینے لڑے تھے دونوں جیت گئے تھے میجر طاہر صادق بھی دوہزارٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہی توڑ کے ٹوٹ کے آئے تھے اور نو لیک کا حصہ تھے نو لیک سے وہ یہاں آگئے تھے جو پی ٹی ہے اسی طرح جو سردار ذلفکار دلہ یعنی کہ یہ جو چکوال کا حلقہ ہے اینے سکسٹی فور یہ بھی پھر پی ٹی کا حصہ بن گئے تھے انہوں نے بھی یعنی کہ اپنی جو پرانی پارٹی ہے اس کو خیر بات کہہ دیا یہ نو لیک سے ام پی اے تھے اسی طرح پھر اگر بات کی جائے تو آمر سلطان چیمہ آمر سلطان چیمہ بھی جو ہے چھوڑ کے آگئے تھے پارٹی پھر اسی طرح یہ کاف لیک میں تھے اور اسی طرح پھر اگر دیکھا جائے نو لیک کا بھی کچھ سر ہیں شاکت علی بٹی شاکت علی بٹی بھی یعنی کہ جو حافظہ بات سے ام اینے وہ بھی پی پی میں بھی رہے کاف میں بھی رہے دوہزارٹھارہ کے الیکشن سے پہلے یہ آگئے تھے غلام حمل لالی جو کہ چنیوٹ سے ہیں حلقہ نائٹی نائن سے یہ بھی نون نون میں بھی تھے اور نون سے ام اینے تھے بعد پی ٹی آئی میں آگئے دوہزارٹھارہ کے الیکشن سے پہلے یہ خان صاحب نے خود ان لوگوں کو اپنے جو پی ٹی کے مفرل تھے جن کو رانہ سناولہ کہتے تھے یہ گلوں میں پٹے بناتے ہیں یہ عمران خان نے خود ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا تھا یہ بعد میں نہیں کیا تھا دوہزارٹھارہ اٹھارہ کے درمیان جب نون لیک کا ٹرنور پورا ہو رہا تھا نواز شیف ڈسک والی فائی ہو چکے تھے اسی طرح اگر بات کی جائے جو جنگ سے صاحب ذرا محبوب سلطان صاحب یہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے ان کو بھی دوہزارٹھارہ کے اسی ایریا میں اسی دور میں لے کے آئے گیا تھا پھر طالب سین کئی جو پتوکی سے ہیں وہ بھی پھر آئے تھے پھر محمد امیر سلطان صاحب آئے ہیں اسی طرح محمد خان لگاری جو وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ بنے اسی دور میں یہ وہ دور تھا جب پی ٹی آئی کو دوہزارٹھارہ کالیکشن جتوانے کی کوشش کی جاری تھی اور پی ٹی آئی کو پھر ایک سو سولہ سیٹیں مل چکی تھی اس کے بعد تو یہ سارے تقریباً لوگ جی چکے تھے یہ الیکٹیبل ہیں خان صاحب نے کہا تھا میں الیکٹیبل ایک سوال یہ ہے کہ ان الیکٹیبل کو کون لے کے آئے تھا اور نون لی کو کون کہہ رہا تھا توڑے پھر اسی طرح اگر بات کی جائے جو ہیں سردار محمد خان لگاری ہیں یہ بھی یعنی کہ آئے تھے ڈی جی خان سے یہ نون میں بھی رہے ہیں کاف میں بھی رہے ہیں پھر جو نسولہ دریشق یہ آگیا ہے ایک جنوبی پنجاب بہاز بنایا گیا خسرو بختیار تھے اس کے روح روان جو بعد میں وزیر بھی بنے ان کے بھائی پنجاب میں وزیر بن گئے تو خسرو بختیار کو بھی یعنی کہ یہ شرف حاصل ہے یہ بھی پہلے کاف لیگ میں تھے لیکن جنوبی الیکشن دوہزارٹھارہ کا نو سونے والا تھا عمران خان کا لگ رہا تھا کہ اب یہ آنے والے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خسرو بختیار نے نون لکھو اللہ فیز کہا کہا ٹاٹا اور میں نے کہا میں نون پی ٹی ای اور بلے کی ٹرین پر چڑھنے لگا ہوں اور جنوبی پنجاب محاز بنانے لگا ہوں تو یہ جنوبی پنجاب محاز کے چکر میں پھر یہاں آگئے پھر اس کے ساتھ جو ہے سابق وزیر بن خیر شیر مزاری کے جو ہیں ان کے یہ گروپ بنائے گیا تھا اور ریاض مزاری یہ بھی آگئے تھے ریاض مزاری جو کہ فارور بلاک کا حصہ بن چکے ہیں چھوڑ چکے ہیں پی ٹی ای کو پھر اگر اسی طرح بات کی جائے جو جعفر لگاری ہیں ہلکہ وان نائٹی تھری راجنپور سے تو یہ بھی پھر اسی دور میں یہ چھوڑ کے آگئے تھے اپنی جماعت کو اور نون لکھو اور پھر کاف میں بھی رہے ہیں نون لکھو یہ بھی دوہ دا ٹھارہ کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے یعنی کہ دوہ دا سترہ اٹھارہ کا جو ٹرنور تھا اسی دور میں یہ بھی نون لکھ چھوڑ کے پھر آگئے تھے پی ٹی ای میں اگر اسی طرح بات کی جائے تو ڈاکٹر آمل یاکب سینڈ ایمکیم کے روحِ روان تھے ایمکیم میں بڑا ان کا مقام تھا وہ بھی پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے پی ٹی ای کا حصہ بنے پھر اسی طرح بڑے سارے ارکان تھے جو ازاد ارکان تھے وہ جو پی ٹی ای کے ساتھ ان کی وبستگاں تھی لیکن بعد میں ازاد وہ جیتے الیکشن دوہ دا ٹھارہ کا الیکشن جیتنے کے فوری بعد وہ پی ٹی ای میں شامل ہو گئے ان میں دیکھا جائے تو فیصلہ باز سے جو محمد نظیر سلطان صاحب ہیں آسم سلطان صاحب آسم سلطان صاحب ذاری بات ہے ان کی ایک فیملی ہے وہاں ایک بیک گرونڈ ہے ان کا یہ دوہ دا ٹھارہ میں الیکشن جیتنے کے بعد یہ آگئے تھے ازاد الیکشن لڑے تھے نون لکھ میں انہوں نے نہیں لڑے انہوں نے نون لکھ کا ٹکر نہیں لیا یہ پھر آگئے تھے پی ٹی ای میں پھر فخر امام جو سید فخر امام ہیں یہ بھی ان کو بھی شرف حاصلہ یہ بھی الیکشن جیتا اور اس کے بعد یہ پی پی میں بھی رہے بڑی اجماعتوں میرا یہ بھی پھر فخر امام صاحب بھی آگئے تھے پی ٹی ای میں اگر دیکھا جائے تو محمد شبیر یہ انہوں نے غلام اسفہ خر کو اہرایا تھا الیکشن ازاد جیتے تھے غلام اسفہ خر جو کے پی ٹی کے کینڈیٹ تھے انہوں نے ان کو شکست دی اور یہ آگئے تھے پی ٹی ای میں پھر سناولہ مستی خیل بکھر کے اندر ان کا بڑا نام اور بڑا مقام ہے یہ بھی مستی خیل صاحب بھی ان کو بھی شرف حاصل ہے کہ جیسے الیکشن آیا تو انہوں نے نون لکھ کو چھوڑا اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب عمران خان کی باری ہے تو عمران خان کی ٹرین کو پکڑ لیا جائے اس وقت خان صاحب نے ان کو بھی پارٹی میں جگہ دی تھی یہ ایسے نہیں ہے پھر آپ کو ایک یاد ہوگا اس دور میں جو نون لکھ کے خلاف ایک انٹی کمپین چلی تھی ختم نبوت کے حوالے سے نون لکھ کے حوالے سے اس دور میں کمپین چلی تھی اور جس میں نون لکھ کو بہت زیادہ ٹارگٹ ہوئی تھی اور نون لکھ اس ختم نبوت کا جو بل تھا اس کے بعد نون لکھ بلکل کارگن ہوگی تھی جو رہی کئی خسرتی وہ ساری جو حمید الدین سیالوی صاحب تھے انہوں نے جلسوں کی ایک برمار کر دی تھی اور اس کے بعد نون لکھ حدف تنقید تھی اور نون لکھ پھر چلے گئے اس میں دیکھا ہے جو ختم نبوت کا جب فیصلہ بات کا دوبی گھڑ کا جلسہ تھا اس میں جو غلام بی بی بروانہ ہیں یہ بھی نون لکھ چھوڑ کے آگئی تھی پی ٹی ای کا حصہ بنی تھی پھر اسی طرح جو رضا نصر اللہ گھومن ہیں رضا نصر اللہ گھومن بھی حمید الدین سیالوی صاحب کے جلسے میں آگئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اب میں مران خان کہوں نواشی بائی بائی اللہ حافظ تو اسی طرح پھر جو تاہیر اقبال چوڑری ہیں یہ کاف لکھ میں تھے بعد میں نون لکھ میں آئے ازال ایکشن جیتا تھا تہمینہ دولتانہ کو انہوں نے ہرایا تھا ویہاڈی سے تھے اور یہ بھی پھر آگئے تھے پی ٹی ای کے اندر اب یہ پی ٹی ای کے ساتھ ہی ہیں ابھی اگلا الیکشن بھی پی ٹی ای سے ہوفلی یہ لڑیں گے تو اب جب فاروق خوصہ یہ بھی اسی دور میں آئے ہیں انہوں نے بھی آکے فوری طور پہ انہوں نے مران خان کی ٹرین کو پکڑا اور بلے کا ٹکٹ لیا اور فوری طور پہ بنی گالہ پہنچے جا کے انہوں نے مران خان کو کہا سر میں حاضر ہوں آپ مجھے بتائیں اب یہ قیسن ہے یہ امران خان اگر بات کر رہے ہیں کہ ان پارٹی کو توڑا جا رہا تھا ہم دیکھتے ہیں جیسے الیکشن کا دور دورہ ہوتا ہے ایک پارٹی جو پاپولر ویب پکڑنے لگتی سارے لوگ اس کی ٹرین میں چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو کچھ لوگ کچھ کوتیں کچھ افراد لاتے ہیں یا نہیں لاتے یہ خان صاحب کو خود بہتر پتا ہوگا کیونکہ جہانگی ترین ان سب لوگوں کو لے کے آئے تھے اب جہانگی ترین صاحب لے کے آئے تھے اور امران خان کو ڈیفنیلی بتاتے ہوں گے کیا اکیلے جہانگی ترین صاحب لے کے آئے تھے یا کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھا اور ان لوگوں کو کس طرح پروچ کیا گیا تھا یہ بھی question ہے یہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں اور خان صاحب اب ان کو اتنی جرت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس وقت دوہزاٹھارہ میں جو ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کو کون لیا تھا یہ لسٹ یہاں ختم نہیں ہوتی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے جس کو ہم اگر بات کریں رانہ قاسم نون ہے سید باصر سلطان ہے پھر سید باصر احمد ہے پھر احمد حسین ڈہیر ہے نزد پتھان ہے یہ گو کہ وہ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے اب الگ ہو چکے ہیں اور بن چکے ہیں اب حصہ جو اب پی ٹی ایم ہے اور حکومت میں ہے اسی طرح پھر ڈاکٹر افضل ڈانڈلا یہ بکھر سے تھے ان کو بھی پھر یہاں لائے گیا پی ٹی ای کے اندر ان کو کون لے کے آئے تھا ڈاکٹر افضل ڈانڈلا کو یہ بھی ایک اہم ہے نواب شیر وسیر کو کون لے کے آئے تھا ڈاکٹر رمیش کمار کو کون لے کے آئے تھا پھر اسی طرح گفار وٹو کو کون لے کے آئے تھا نور عالم خان کو کون لے کے آئے تھا پی ٹی آئی کے اندر یہ سارے لوگ وہ ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے تھے دوہزار ٹھارہ کے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے فوری بعد تو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے لوگ جو ایک سو سولہ سیٹیں جیتی تھی عمران خان نے یہ لوگ اس ٹیم کا حصہ تھے یہ بات اس طرح نہیں رکی لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پی ٹی اے میں شامل تو ہوئے لیکن اس دور میں الیکشن دوہزار ٹھارہ کا نہیں جی سکے بلے کا نشان لینے کے باوجود الیکشن نہیں جی سکے ان میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر فردوس آشا قوان وہ خود بعد میں باونے خصوصی تو بن گئی تھی لیکن ڈاکٹر فردوس آشا قوان بھی دوہزار ٹھارہ میں پیپلز پارٹی چھوڑی انہوں نے چھوڑ کے پھر ادھر آگیں خان صاحب کے پاس گئیں اور خان صاحب نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا ریزلٹ کیا نکلا ڈاکٹر فردوس آشا قوان سیٹ نہیں نکال سکی اگر اسی طرح بات کی جائے جو سردار ذلفکار علی خان خوصہ تھے یہ بھی سیٹ نہیں نکال سکے تھے ان کو بھی ان پیٹی آئی جوائن کی لیکن یہ سیٹ نہیں نکال سکے غلام صور صاحب ان کے بیٹے گو کے اب ایم پی اے بن گئے ہیں حلی افزار صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاحب بھی پیٹی آئی میں شامل ہوئے تھے لیکن ان کو بھی اس وقت ٹکر نہیں ملا تاہر بشیر چیمہ جو تارک بشیر چیمہ کے بھائی ہیں یہ بھی پیٹی آئی میں شامل ہوئے تھے لیکن یہ بھی نہیں جی سکے تھے اسی طرح پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو الیکشن لڑایا تھا اگر دیکھا جائے تو نظر گندل جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پنجاب میں جگہ بنائی گئے تھی پیپلز پارٹی کے لیے توڑا گیا تھا پیٹی آئی کے لیے توڑا گیا تھا پیپلز پارٹی کو نظر گندل یہ روح روائے تھے نظر گندل بہت زیادہ لوگوں کو پیٹی آئی میں لے کے آئے تھے اسی طرح پھر رضا حیات حراج بھی پیٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہ بھی نہیں جی سکے تھے نظر گندل تھے پھر اس امتیاز صف درورائج تھے پھر اسی طرح جو ہیں جو معاملے خصوصی بھی رہ چکے ہیں افضل ندیم چند چند صاحب بھی یعنی کہ پیٹی آئی میں آئے تھے ایک محمد رشیر صاحب بھی آئے تھے ناروال سے کہنے کا مقصد یہ ایک بڑی لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے جو خان صاحب جانتے ہیں خان صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو کون لے کے آئے تھا اور خان صاحب یہ بھی جانتے ہیں کون کون سے لوگ اب پیٹی آئی کو چھوڑنے والے ہیں خان صاحب یہ جانتے ہیں اچھی طرح خان صاحب آپ کو پتا ہے کون کون سے لوگ ہیں اور خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے ان لوگوں سے رابطے میں کون ہے اور کون ان لوگوں کو پی ٹی آئی چھڑوا کے کسی اور جماعت میں لے کے جائے گا یہ الیکشن سے پہلے بڑے سارے لوگ ابھی جائیں گے آنے والے وقت میں مزید اس طرح بات کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ